اہم خبر سے آپ کو یہاں پر آگاہ کر رہے ہیں سابق وزیراعظم نواز شریف کی اہلیہ کلسوم نواز انتقال کر گئی کلسوم نواز لندن میں زیر علاج تھی اہم خبر سے آپ کو یہاں پر آگاہ کر رہے ہیں سابق وزیراعظم نواز شریف کی اہلیہ کلسوم نواز لندن میں انتقال کر گئی ہیں وہ لندن میں زیر علاج تھی اہم اور افسوسنا خبر سے آگاہ کر رہے ہیں سابق وزیراعظم کی اہلیہ انتقال کر گئی ہیں کلسوم نواز جو کہ لندن میں زیر علاج تھی بیگم کلسوم نواز عرصے سے لندن میں زیر علاج تھی اہم خبر سے آپ کو یہاں پر آگاہ کر رہے ہیں کلسوم نواز کا انتقال ہو گیا شہباز شریف نے اس چیز کی تصدیق کر دی ہے بیگم کلسوم نواز طویل عرصے سے لندن میں زیر علاج تھی کلسوم نواز انتقال کر گئی ہیں شہباز شریف کی جانب سے اس بات کی تصدیق بھی کر دی گئی ہے اہم اور افسوسنا خبر سے آپ کو یہاں پر آگاہ کر رہے ہیں بیگم کلسوم نواز تبیل عرصے سے لندن میں زیر علاج تھی اور انتقال کر گئی ہیں افسوسنا خبر سے آپ کو یہاں پر آگاہ کر رہے ہیں کلسوم نواز انتقال کر گئی ہیں اور سابق وزیراعظم کی اہلیہ انتقال کر گئی ہیں نواز شریف کی اہلیہ کلسوم نواز انتقال کر گئی ہیں شہباز شریف کی جانت سے اس کی تصدیق کی گئی ہے افسوسنا خبر سے آگاہ کر رہے ہیں اس سے پہلے بھی جو ہے وہ علیل تھی اور کچھ دیر پہلے انہیں دوبارہ آئی سیو میں منتقل کیا گیا تھا لیکن اس وقت اس خبر کی تصدیق کر دی گئی ہے کہ سابق وزیراعظم نواز شریف کی اہلیہ کلسو نواز انتقال کر گئی ہیں وہ گزشتہ کئی مہینوں سے لندن میں زیر علاج تھی جہاں پر ان کا علاج جاری تھا اور مختلف وقات کے اندر ان کو آئی سیو میں رکھا گیا تھا مزید تفصیلات جان لیتے ہیں دانیال راٹور ہمارسد موجود ہے دانیال آگاہ کیجئے گا سابق وزیراعظم نواز شریف کی اہلیہ کلسو نواز انتقال کر گئی ہیں آج بلکل ایک افسوسنا خبر بھی ہمیں مصود ہوئی ہے جس کے مطابق سابق خاتون اول نواز شریف کی اہلیہ کلسو نواز جو کہ لندن میں زیر علاج تھی وہ انتقال کر گئی ہیں شدید علاج کے باعث جو ہے وہ لندن میں زیر علاج تھی جن کی کیومیو تھیرپی اور مختلف قسم کے جو ہے ٹریٹمنٹ جاری تھا اور کلسو نواز کچھ دیر قبل جو ہے انتقال کر گئی ہیں جس کی تذدیق جو ہے ان کے صاحب زادے حسن نواز نے بھی کیا اور کچھ دیر قبل جو ہے مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف ترجمان مسلم لیگ نون مریم آرنز سمیت جو ہے دیگر ذہنماوں نے بھی اس بات کی تذدیق کر دی ہے کہ سابق خطون اول کلسو نواز جو ہے وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی ہیں وہ انتقال کر گئی ہیں اور دوسری طرف نواز شریف اور مریم نواز اس وقت جیل میں ہیں اڈیالا جیل میں وہ اس وقت حراست میں ہیں ان کے خلاف جو کیسز تھے وہ سارے چل رہے ہیں تو ایک طرف جو ہے لندن میں جو کلسو نواز ہے وہ اس وقت انتقال کر چکی ہیں اور درائے کے مطابق انتقال یہ کر چکی ہیں اور ساتھ ساتھ ابھی اس چیز کا فیصلہ نہیں کیا گیا کہ ان کو پاکستان لے کے آیا جائے گا اور کب لے کے آیا جائے گا اور تمام صورتحال کے بعد جو ہے ان کو کوششی کی جاری ہے کہ ان کو وطن لے کے آیا جائے اور پاکستان میں یعنی کہ ان کے لہور کے اندر ہی جو ہے ان کی تدرین کی جائے بلکل آپ کو افسوسنا خبر سے آگاہ کرتے چلے ایک صحابی وزیراعظم نواز شریف کی اہلیہ کلسوم نواز انتقال کر گئی ہیں کلسوم نواز لندن میں زیر علاج تھی اور ابھی خبر موصول ہوئی ہے کہ کلسوم نواز انتقال کر گئی ہیں شہباز شریف کی جانب سے اس کی تصدیق بھی کر دی گئی ہے ہمارے ساری ریپورٹر ارسلان رفیق بھٹی موجود ہیں ان سے جان لیتے ہیں اجیر ارسلان رفیق بھٹی آگاہ کیجئے گا تفصیلات سے بیگم کلسوم نواز جو طویل عرصے سے ہارلیس شریف لندن میں زیر علاج کیوں اور کینسر کے عرصے سے لڑ رہی تھی وہ آج جو ہیں اپنے خالق حقیقی سے جا ملی ہیں ہم سے کچھ دیر پہلے جو ہے سابق وزیراعظم نواز نے اس کی تصدیق کی ہے کہ بیگم کلسوم نواز اب ہم میں نہیں رہی بیگم کلسوم نواز جو ہیں کچھ عصہ قبل ان کا جو ہے وہ وینٹی لیٹر سے اٹھایا گیا تھا ان کی طبیعت سمبلی تھی جب یہاں نواز شریف کچھ عصہ کچھ ماہ قبل پہلے لندن سے جب واپس آئے تھے اور اس کے بعد ان کو جو ہے یہاں پہ اس پابندے سے لاصل کر دیا گیا اس حوالے سے جو ہے وہ بار بار پوچھتی رہی ہیں ابھی کچھ آج ہی صبح جو ہے حسن اور حسین دونوں نے پوری قوم سے اپیر کی تھی کہ ان کی والدہ کے لیے جو ہے صحت یابی کی دعا کریں ان کی حالت اچھی نہیں آج صبح سے یہ خبریں آ رہی تھی کہ ان کی حالت اچھی نہیں ہے اور وہ کسی بھی وقت جو ہے ان کو فوری طور پر جو ہے انہیں وینٹی لیٹر پہ وہ جو کلینک کی انتظامیاں تھی ڈاکٹرز نے ان کو جو ہے مشورے سے جو ہے فوری طور پر ان کو وینٹی لیٹر پہ شپ کیا لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ پوری کوشش کے باوجود جو ہے وہ جانبر نہیں ہو سکیں اور آج جو ہے وہ کچھ دیر قبل جو ہے آپ سے کچھ دیر پہلے وہ اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملی ہیں اس حوالے سے جو میاں شہباز شریف ہیں انہوں نے بھی کنفرم کیا ہے تھوڑی دیر پہلے کہ وہ ابھی جو ہے میری ان سے بات ہوئی لندن میں حسن سے بھی اور حسین سے بھی تو انہوں نے بھی یہی بتایا ہے کہ ان کو جب وینٹی لیٹر لگایا گیا تھا تو وہ امید بندی تھی لیکن وینٹی لیٹر بھی نے بھی جو ہے وہ کام اس طرح نہیں کیا اور ان کو وینٹی لیٹر سے ہٹایا گیا تو وہ فوری طور پر ہی اپنے خالق کے حقیقی سے جو ہے وہ انتقال فرما گیا اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملی بیگم قصوم نواز کے پیچھے بھی جو ہے بہت لمبی سٹرکل ہے طویل جدو جہاد ہے ان کی جب بارہ کتوبہ اور انیس سو نینانوے کو جب ساری کی ساری جو لیٹرشپ تھی پاکستان مسلم لیگ نواز کی وہ جب پابندے سلاسل ہو گئی تو انہوں نے وہ باہر نکلیں اور وہ اکیلی خاتم تھی جو کھڑی ہوئی اور اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نواز کی وہ بطور صدر جو ہے کچھ عرصہ انہیں کام کیا ائرپورٹ کی جانے پر روانہ ہوئی لیکن وہ وہاں پر نہیں پہنچ سکی لیکن اس کے باوجود جو ہے انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نواز کو یہ واحد خاتون تھی جن کی پاکستان مسلم لیگ نون میں ہر شکر چھوٹا یا بڑا ان کی جو ہے حرص قدر کرتا تھا ان کی عزت کرتا تھا اور ان کی تحسین کرتا تھا اور ہر شکر ان کو مانتا تھا ان کی بات اس میں کوئی شکر نہیں کہ استان رفیق ان کی سب عزت کرتے تھے اور ان کی نہ صرف سیاست کے اندر بھی قربانیاں رہی اپنی پارٹی کے لیے بھی رہی اور اپنے خاندان کے لیے بھی رہی یہ بتائیے گا اس وقت سابق وزیرالہ پنجاب شہباز شریف کی رہائش کا موڈل ٹاؤن یا پھر جاتی عمرہ میں اس وقت کیا موحول ہے اس وقت وہاں پر کیا تاثرات ہیں ابھی تو دیکھیں جی ابھی اطلاع آئی ہے وہاں پر جو ہے بیان شہباز شریف کی جڑھائی کا ہے وہاں پر جو ہے پارٹی کارکن جو ہے وہ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اور جاتی عمرہ میں بھی ظاہر ہے ابھی تک دین کا فیصلہ نہیں ہوا کہ وہ کب ہوگی کس دن ہوگی اور کہاں پر ہوگی اس حوالے سے ابھی تک جو ہے وہ کچھ معلوم نہیں ہو سکا لیکن یہ ہے کہ بارے جو نہیں معلوم ہوگا وہ کارکن جو ہے وہ تعداد میں پہنچنا شروع ہو گئے ہیں دانیال یہ بتائیے گا کہ اس وقت شہباز شریف کی جانب سے اس چیز کی تصدیق کی گئی ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے